اے ازادار حسینی یہ چلن زندہ رہے حادہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے مولا آپ کے عمر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے کہا مہیت تعلم علومنا ویعلم الناس جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے وہ ہمارے عمر کو زندہ رکھتا ہے کیوں مولا آپ کے حادث کا سکھنا کیوں ضروری ہے کیوں آپ کے علوم کو سکھا جائے کیوں آپ کی حادث کو یاد کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام نور ہے کلاموں کم نور آپ نے فرمایا ہمارا کلام نور ہے جتنا پڑھو گے دل میں نورانیت پیدا ہوتی چلے جائے اور اس حدیث کے اندر امام الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّاس لَوْ عَلِمَا مَحَاسَنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُنَا کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے ضرور ہماری پیروی کریں گے لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہی نہیں ہے اگر معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری پیروی کریں گے امام الرضا علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں بے انتہا برکات اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازمان اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے نائنٹی تھری نائنٹی فور کی بات ہے کہ برمنگا میں جب میں اس زمانے میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا ہنڈرڈ میکسیمز حدیث کی کتاب آف علی بن بی طالب امام علیہ السلام کی سو احادیث مختصر احادیث کتاب چاہتا تھا بکلٹ عربی اور اس میں انگلش لکھی تھی اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں فری بارٹرہ تھی ایک سا اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن بی طالب کی میں علی بن بی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے اور زیادہ حادیث کتابیں دی یہاں تک کہ آخر میں اس نے وہ اتنا عاشق ہے امیر الرومنین ہو گیا کہا کہ میں اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہجر بلاغہ دی گئی نہجر بلاغہ دی کہا کہ بھی اگر تمہیں پسند آیا تو اوروں کو بھی دینا کہا ٹھیک ہے اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے چار مہینے میں ایک تہائی نہجر بلاغہ حفظ کر لی تھی اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں عیسائیوں میں کرشنز کے درمیان میں تو سب کہتے تھے اب وہ آرہا ہے علی بن بی طالب کو سنائے گا جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی بن بی طالب کو سننے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ آرہا ہے علی بن بی طالب ہی کو سنائے گا تو بیٹھتا تھا علی نے یہ کہا یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نحج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی بن بی طالب سے ملنا چاہتا ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نحج البلاغہ کے کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچپنے سے نحج البلاغہ دیکھی کہ میں علی بن بی طالب سے ملنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں اس نے کہا اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کے طرف نہ ہے تو اس نے کہا میرے سانت آؤں میں تو میں ملا دیتا ہوں مسجد میں لے کے آئے ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مولانا صاحب سے ملنے کہا میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف صرف علی بن بی طالب سے ملنا یہ تمہیں علی بن بی طالب سے مطالب بتائیں گے کہ کیا بات ہے کبھی میں نحج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ حدیث پڑھی ہیں علی بن بی طالب کی میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہا اگر یہ بتاؤں کہ ان کا سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے کچھ دیس سوچتا رہا کہلنا کہا کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے کہا کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے کہا کیوں کہ جب میں نحج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں مجھے سوسائیٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں کہا نحج البلاغہ سو سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ سو سال پہلے گزراؤ اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ دو سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے تو چھپ ہو گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دو سو سال پہلے کوئی آدمی گزراؤ جس کا کلام نحجب بلاغہ ہو کہا اور اگر کہوں پانچ سو سال پہلے تو کہا آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کہا نہیں اگر کہوں ایک ہزار سال پہلے گزراؤ تو اب خاموش ہو گیا جوابی دینا بند کر دیا اس نے کہا اور اگر کہوں چودہ سو سال پہلے علی ابن بی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا کہا مجھے تعجب ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی آدمی کہا ان کے شہادت چودہ سو سال پہلے ہوئی ہے کہا یہ کون تھے کہا یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے ان کے وسیع تھے ان کے وزیر تھے ان کے خلیفہ تھے اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے مطالب کھڑا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا ایک دو ہفتے تک بالکل غائب رہا اس کے بعد آیا کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی ابن عبی طالب ہے فرمان معصوم کی اتنی زیادہ اس لئے تعقید کی گئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلام معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ اس کی ارزش کیا توجہ ہے لونگ کی اجانے کے رامے اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میرا نام میں ایسا رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کوئی علی کی غلامی آنی چاہیے تو اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلی مہدی عبدالعلی مہدی اب سے یہاں مراد یعنی غلام جس کو آپ کہتے ہیں تو اجانے کے رامے اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلی یعنی میں علی کا غلام ہوں کیونکہ نحج البلاغہ سے متاثر تھا اور چھ مہینے میں مسلمان ہونے کے بعد شیعہ بچوں کو نحج البلاغہ پڑھایا کرتا تھا اے ازادارِ حسینی یہ چلن زندہ رہے